اسلام علیکم ناظرین میرا نام عابد اندلیب ہے ناظرین پاکستان میں اس وقت ایک عجیب شور مچا ہوا ہے کہ کیا پاکستان میں ایک نظام اگزیسٹ کر رہے تو کیا ایک ایسے نظام کی کیوں ضرورت محسوس ہو رہی ہے کیوں صدارتی نظام کی بازگشت سنائی دے رہی ہے یا کیوں اس نظام کی بات کی جا رہی ہے جب ہم ایک نظام کو لے کر چل رہے ہیں ہم پارلیمانی نظام میں جب اگزیسٹ کر رہے ہیں اور یہ کامیاب طریقے سے چل رہے ہیں اور یہ سونے اور چاندی کے انڈے دے رہے تو کیوں کسی دوسرے نظام کی بات ہو رہی ہے اس نظام کی کیا حاجت ہے اس نظام کی کیا لاجت ہے کون لوگ اس کی بات کر رہے ہیں جب ہم جمہوریت میں ہیں اور جمہوریتی دنیا میں آج تک جتنے بھی تجربے ہوئے ان سب تجربوں میں سب سے جو زیادہ دیر تک چلنے والا یا انٹرنیشنلی جو زیادہ جانے والا تجربہ ہے جس کی تائید حاصل ہے پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کو وہ جمہوریت ہے تو پاکستان کے تنازے میں جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ایک عجیب سی صورتحال بنتی ہے تھوڑا سا اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جو صدارتی نظام کی مخالفت کر رہے ہیں یا صدارتی نظام کا جواز کیا ہے دیکھیں ایک بات سمجھیں کہ پاکستان میں قومی اسمبلی میں کچھ جو اس کی نمائندگان ہیں ان کی تعداد کوئی تین سو بیالیس ہے تین سو بیالیس لوگ پاکستان بھر کی کوئی جتنے کوئی بیس پچیس کروڑ عوام میں اس کی نمائندگی کرتے ہیں اور یہ تین سو بیالیس لوگ کیا ہیں مختلف سیاسی جماعتوں سے آتے ہیں ان کی سیاسی وابستگی ہوتی ہیں اور یہ سیاسی لوگ ہی آ کر اس ملک کے نظام کو یا اس ملک کے پارلیمنٹ کو یا اس ملک کی قوانین کو یا ان کی تشریحات کا عمل کرتے ہیں اور یہی سیاسی لوگ ہی بنیادی طور پر کسی بھی اتساب کے عمل کی راہ میں رکاوٹ بھی بنتے ہیں اور اس اتساب کے عمل کو آگے بڑھانے کا وسیلہ بھی بنتے ہیں ان لوگوں میں 341 لوگوں میں جنس کے پاس اکثریت ہوتی ہے جس سیاسی جماعت کے پاس اکثریت ہوتی ہے وہ سیاسی جماعت اپنی حکومت بنا لیتی ہے اور وہ حکومت اگر ان کے پاس اکثریت نہیں ہوتی تو وہ حکومت کیا کرتی ہے کسی دوسری پارٹی کی تائید حاصل کر کے حکومت میں آ جاتی ہے اب یہاں ایک سمائنی کی بات ہے کہ آپ ان سیاسی جماعتوں کا تیزیہ کریں یہی سیاسی لوگ آپ کو کبھی مشرف کے ساتھ نظر آئیں گے وہ مشرف جو آج جلا وطنی میں ہے بیماری کی آلت میں ہے لیکن یہ سیاسی لوگ جو تھے اس کی جماعت کے ساتھ تھے وہی سیاسی لوگ اس کے بعد نواز شریف کے ساتھ تھے آئی نواز شریف جیل بھگت رہی ہے یہ سیاسی لوگ آج اس دسترخان سے عمران خان کے ساتھ موجود ہیں یہی سیاسی لوگ کسی اور لباس کے ساتھ کسی اسی چہرے میں کسی دوسری پارٹی کا حصہ بن جائیں گے تو بنیادی طور پر مسئلہ کیا ہے پانیمانی نظام میں کیا ہوتا ہے یہ جو تین سو بیالیس کا ایوان ہے یہ کیا کرتا ہے یہ اس کی اکثریت اپنی حکومت بنا لیتی ہے اور یہی لوگ ریپیٹ ہو رہے ہیں سال ہاں سال سے ان کی بسات کیا ہے ان کی علمی بسات کیا ہے ان کا مطالعہ کیا ہے ان کی تاریخ فہمی کتنی ہے ان کو سماجی علوم کا کتنا ادراک ہے ان کو پاکستان کے مسائل کا کتنا ادراک ہے اس کا ندیجہ صفر ہے اگر آپ نے پاکستان کی سیاستدانوں کی ذہنی صلحیتوں کو یا پاکستان کی سیاستدانوں کی قابلیت کو یا علمیت کو ڈسکس کرنا ہو تو ایک کام ضرور کریں نیشن اسمبلی کی ویب سائٹ پہ جائیں وہاں سوالات کا question and answer کے پورا آئیکن بنا ہوئے question and answer section سے آپ ان کی علمی بسات کا اندازہ لگائیں کہ یہ کس طرح کے سوال کرتے ہیں پارلیمنٹ میں اور پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا یہ عوامی مسائل سے پاکستان سے پاکستانی مسائل سے کتنا دور اور کتنے بیگانے ہیں ان کا پاکستان کی عوام قوم سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کا پاکستان کی مسائل سے پاکستان کی غربت سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ تو خود پاکستان کی غربت کی یا فلاس کی محرومیوں کی سب سے بڑی وجہ ہیں کیوں پہلی بات ہے یہ نائل لوگ ہیں ان کا کوئی سیاسی جواز نہیں ہے یہ کیا کرتے ہیں یہ نہ کبھی فائل پڑھتے ہیں نہ کبھی ان کو فائل پڑھنے کا شہور ہے بہت سارے تو ایسے ہیں جن کو فائل پڑھنی آتی ہی نہیں ہے یہ آتے کیسے ہیں بھائی آپ اس چیز کو دیکھیں ہر سیاسی جماعت اس بندے کو ٹکٹ دیتی ہے جس کے پاس پیسے زیادہ ہوتے ہیں یہ اپنے اکثر لوگ تو وہ پارلیمنٹ کا حصہ بنتے ہیں جو اپنے بڑے بڑے پارٹی کے عددران کی یا سربراہوں کی جو پارٹی کے مالکان ہوتے ہیں نواز شریف ایک پارٹی کا مالک ان پارٹی کے مالکان کی کیا کرتے ہیں وفاداری کرتے ہیں ان کی شراب اور شباب کی محفلوں کا اعتمام کرتے ہیں ان کے لئے تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں اس وفاداری کا صلح پاکے ٹکٹ لیتے ہیں پارلیمنٹ میں آ جاتے ہیں آپ خود سوچیں کتنے آلی دماغ کتنے ڈاکٹرز کتنے انجینئرز کتنے پروفیشنلز اس پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہے وہ سڑکوں پہ پھر رہے ہیں وہ نوکریوں کے لئے بھیخ مانگ رہے ہیں ان سیاستدانوں سے ان دو نمبر سیاستدانوں سے جن کو تو فائل پڑھنی بھی نہیں آتی وہ ان سے بھیخ مانگتے ہیں اپنی روزگار کے لئے تو علمیہ کیا ہوتا ہے جب رائیٹ پرسن فر رائیٹ جوب نہیں ہوتا تو اس سے کیا ہوتا ہے اس سے محرومیاں بڑھتی ہیں اس سے مسائل زیادہ جنم لیتے ہیں تو پاکستان کا کیا مسئلہ ہے یہ ایک اکسریتی پارٹی حکومت بنا لیتی ہے اگر اکسریت نہیں ہوتی اس کی تو کسی دوسری پارٹی کے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ ملاتی ہے پوری پارٹی کے ساتھ دزاد کر کے حکومت میں آ جاتی ہے پاکستان کی یہ تاریخ بھری ہوئی ہے ایسے ہی ہوتا ہے اچھا ان لوگوں کی سیاسی وابستگی ہوتی ہیں یہ سیاسی لوگ ان کے آپس میں بڑے گہرے موراسم ہوتے ہیں یہ عوام یہ ہمیں میڈیا پہ آ کر یہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ چیخ چیخ کے گلے پھاڑ پھاڑ کے گفتگو کرتے ہیں بنیادی طور پر یہ ویب ہے پورا ان کی ساری سیاسی مالی وابستگیاں یا ان کو ایک دوسرے کی مکمل آشیربات حاصل ہوتی ہے یہ ایک دوسرے کی تائید سے ہی کرتے ہیں اور یہ ایک دوسرے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑ سکتے جیسے آپ نے کبھی سنو گئے جمہوریت خطرے میں پڑ گئی وہ جمہوریت خطرے میں نہیں پڑتی وہ ان کی جتنے بھی مفادات ایک دوسرے سے وابستہ ہوتے ہیں وہ مفادات کا تنہا ہوتا ہے وہ مفادات خطرے میں پڑتے ہیں اس کی کبھی آئی تک یہ لوگ غریب نہ کبھی تھے نہ کبھی ہوئے قوم اگر امیر بھی تھی وہ بھی غریب ہوتی چلی گئی تو ایک بات آپ یہ دیکھنے کہ پاکستان میں جتنے بھی بنیادی مسائل ہیں وہ ان ناحل سے آسدانوں کی وجہ سے ہیں کیوں کہ ان سے آسدانوں کی اتنی استدار نہیں ہے ان کی یہ صلاحیت نہیں ہے کہ پاکستان کے مسئلوں کو سمجھیں یا پاکستان کے مسئلوں پر بات کریں یا پاکستان کو ان مسائل سے نکالیں کیوں یہ خود اس کی بڑی وجہ یہ تو ان کی درجہ ہی نہیں ہے اچھا صدارتی نظام کیوں ضروری ہے صدارتی نظام ہے کیا یہ صدارتی نظام کا جواز کیا اصل میڈیو بنانے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ صدارتی نظام کی بازگشت اگر سورائی دے رہی ہے تو اس کا جواز کیا ہے صدارتی نظام کیوں ہم بھئی جمہوری نظام میں تو ہیں اچھا ایک بات دیکھیں آپ صدارتی نظام کیا ہے صدارتی نظام ایک ایسا نظام ہے جو نظام بنیادی طور پر یہی ہے لیکن وہ اس طرح کے دو نمبر ناہل سیاسدانوں کے ہاتھوں یا ناہل سیاسی زماعتوں کے ہاتھوں بلیک میل نہیں ہوتا وہ احتساب کے عمل کو آگے لے کر پڑتا ہے پاکستان میں آج تک اگر احتساب ہوا ہوتا یا احتساب کا شفاف عمل آگے بڑھا ہوتا تو کیا ہوتا کم بز کم ملکی ایکانومی تو ٹھیک ہوتی میرٹ تو آیا ہوتا یہ سیاسی زماعتیں کیا کرتی ہیں یہ سیاسی زماعتیں اگر ہم نون لگ کی بات کریں چاریس سال سے تیس سال سے نون لگ کی حکومت کی پنجاب میں انہوں نے کیا کیا وہ یہ کرتے تھے نون لگ یہ کرتی تھی کہ نون لگ نے پوری بریکوریسی کو ایک چپراسی سے لے کر ایک سیکٹری تک کو مینج کیا یہ سمائینی کی بات ہے آج عمران حال اگر کہتا ہے کہ پنجاب کی بیروکریسی جو ہے وہ ہماری وفادار نہیں ہے یہ وہ نون لگ کیا تو وہ صحیح کہتا ہے بھائی بات سمائی نہیں کی ہے کہ ایک حکومت تھی تیس سال سے اور وہ حکومت چلتی کیسے تھی وہ حکومت بیروکریسی پہ چلتی تھی کس کو نہیں پتا کہ شباز شریف کیا کرتے تھے وہ بیروکریسی کو استعمال کرتے تھے اپنے حق میں بیروکریسی پہ حکومت کرتے تھے انہوں نے کیا کیا پلانٹ کیا آپ کو یعنی زفر اجازی کا کیس آیا تھا نا باز شریف اور جی آئی ٹی کا جو مسئلہ بنا تھا کیا تھا نون لگ اپنے مرضی کے بندے دیتی تھی کیوں یہ منیج کرتے ہیں یہ اداروں کو منیج کرتے ہیں یہ سیکٹیز کو منیج کرتے ہیں یہ اپنی مرضی کے بندے پلانٹ کرتے ہیں جب اپنی مرضی کے بندے پلانٹ ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے میرٹ کا قتل ہوتا ہے نہ پھر اتصاب ہو سکتا ہے نہ ادارے منٹین رہ سکتے ہیں اور نہ ادارے غیر جانب دار رہ سکتے ہیں تو یہ کیا کرتے تھے ایک تو پہلی بات یہ اداروں کو مینیز کرتے ہیں اعتصاب کا عمل رک جاتا ہے اعتصاب کا عمل جب رک جاتا ہے تو آپ بتائیں پاکستان اگر غریب ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہیں کوئی کرپشن کر رہا ہے یا کسی نے کوئی دونمری کی ہوئی ہے تو ملک غریب ہو رہا ہے جب تک آپ اعتصاب نہیں کریں گے جب تک آپ ان بڑے بڑے لوگوں کو جو دن بڑے دن امیر ہو گئے جنہوں نے سارا پیسہ لٹا دیا اس ملک سے باہر لے گے چلے گے تو کیسے پتا چلے گا چوری کس نے کی کیسے پتا چلے گا چور کون ہے کیسے پتا چلے گا کونسا میکنزم استعمال ہوگا کونسا روٹ سے چوریاں ہوتی رہیں کس کس نے چوریاں کی بھائی جب پکڑنے کی بات آتی جب گردن پر ہاتھ آتا ہے تو کیا شور مجھتا ہے جمہوریت خطرے میں آ گئی جمہوریت خطرے میں نہیں آتی یہ اعتصاب کے عمل کو نہیں ہونے جاتے دوسری بات یہ اداروں کو کبھی بھی غیر جانب دار نہیں رکھ سکتے کسی بھی نظام کا جو سب سے مستند سورس ہوتا ہے وہ اس کے ادارے ہوتے ہیں ادارے ہی اس نظام کو چلاتے ہیں ادارے ہی اعتصاب کرتے ہیں ادارے کسی بھی سیاسی یا جذباتی وابستگی سے بے نیاز ہوتے ہیں ادارے کبھی بھی کسی کے لیے کام نہیں کرتے ہیں ادارے ریاست کے لیے کام کرتے ہیں ادارے ریاست کی علامت ہوتے اور ہونے چاہیے یہی معیار ہے پوری دنیا میں ایسا یہ تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں یہ اداروں کو منیج کر لیتے ہیں اداروں میں دو نمبر لوگ پلانٹ کرتے ہیں ان سے کام لیتے ہیں پھر ان کی اور ان کی بقائے بارمی کا سوال پیدا ہو جاتا ہے ان لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں اور وہ لوگ ان کی لیے کام کرتے ہیں ہماری تاریخ بھری ہوئی ایس سے ایسا ہی ہوتا رہا ہے اچھا جب احتساب نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کرپشن کرنی پتہ چلے گئے ایک بات تو یہ ہوگی دوسری بات آپ یہ دیکھیں یہ سیاسدان آتے کیسے ہیں حکومت میں کوئی میرٹ نہیں دیکھا جاتا ان کے لیے تو اس لیے ان کی یہ استعداد نہیں ہوتی کہ یہ کسی مسئلے کا حال کریں یا کسی ایسی قانون سازی کا حصہ بنیں جو قانون سازی اس محروم یا غریب یا مفلس عوام کے لیے یا اس کی بقاہ کے لیے یا اس کی سہولت کے لیے یا اس کے میرٹ کے لیے آگے بڑھے بھائی ان کی جو اصل طاقت ہے وہ میری اور آپ کی محرومی یا غربت ہے میرے اور آپ کے اجداد کی مفلسی ان کی اصل طاقت ہے یہ اپنی اصل طاقت کو خود اپنے آپ سے کیسے دور کر سکتے ہیں یہ کیسے میرے اور آپ کے حقوق کی بات کر سکتے ہیں آپ نے دیکھا مجردان فضل الرمان بڑا پریشان ہو رہے وہ عوام کی پریشانی ہے نہیں وہ اپنے پروٹوکول کی پریشانی ہے وہ بھوک ہے وہ حوص ہے وہ تالیوں کی وہ ناروں کی وہ گاڑیوں کی گونج وہ اس کی حوص ہے یہ لوگ تو عام عوام کو مجھے اور آپ کو تو انسان ہی نہیں سمجھتے بھائی اچھا صدارتی نظام کی اس کا جواز کیا ہے اس کا جواز یہ ہے دنیا میں بارلیمانی جمہوریت ہونی چاہیے لیکن وہ لوگ ان معاشروں میں جن معاشروں میں ووٹ لوگ اپنی مرضی سے دیں ان معاشروں میں جن معاشروں میں لوگ اپنی کلی آزادی کے ساتھ ووٹ دیں جمہوری معاشروں میں پارلیمانی نظام ہونا چاہیے بلکل اس بات کی تائید کرتے ہم پاکستان کا مسئلہ کی ہے پاکستان نہیں نہیں ہے پاکستان کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس میں جمہوریت مضبوط ہو پاکستان کیسا ملک ہے بھائی پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس جو ستر سال سے محروم اور مفلس ترین عوام کا ملک ہے اکثر آبادی جاہل ہے جاہلیت میں ووٹ دیتی ہے جب یہ مسئلہ ہے تو اس مسئلہ میں کیا ہوتا ہے پہلی بات دو نمبر لوگ اوپر آتے ہیں اچھے لوگ کابل ترین لوگ یا تو وہ ملک سے چلے جاتے ہیں وہ اس ملک میں کام ہی نہیں کرتے اگر وہ آتے تو سیاست کا حصہ نہیں منتا بھائی اس سیاست سب سے عالی ترین شب ہے جب آلی دماغ جب شعور رکھنے والے لوگ سیاست میں نہیں آئیں گے تو سیاست پورے ملک اور ریاستی نظام کو مینج کرتی ہے گولڈ میڈل لینے والا ڈاکٹر نوکری لینے کے لیے تھرڈ ڈیوین کے سیاست دان کے باز جاتا ہے تو بتائیں اس سیاست دان کی ذہنی بسات ایسی ہے کہ وہ اس ملک میں میرٹ کے لیے کام کرے وہ اس ملک میں شعور کے لیے کام کرے جب وہ خود شعور سے محروم ہے اچھا یہ لوگ کیا کرتے ہیں سیاست میں کیا ہوتا ہے یہی لوگ جو الیکشن جیٹے میں لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ اپنے وزارت دینی ہوگی اب آپ مجھے بتائیں کیا وزارت چلائیں گے یہ لوگ میں تو بہت سارے اس سے پرسنل لوگوں کو جانتا ہوں یہ سیاست کا اس جمہوری نظام کا یہ علمی ہے کہ یہاں اتزاز جیسے عالی دماغ کو فتیم جہین انسان کو بلاول کے بھی سے کھڑا ہونا پڑتا ہے عاصف زرداری کے بھی سے کھڑا ہونا پڑتا ہے تو کیا ہوتا ہے یہ سیاست اور یہ جو تسلسلہ یہ میرٹ کا گلہ کار دیتا ہے اس لیے ایک بات صدارتی نظام کیا ہے دیکھیں بجانی مسئلہ یہ کہ پاکستان میں اعتصاب ان سیاست دانوں کا ہونا چاہیے ان سیاست دانوں کے اعتصاب ہی اصل مسئلہ ہے جب تک ان سیاست دانوں کا اعتصاب نہیں ہوگا تو اس ملک کی نہ غربت دور ہو سکتی ہے سب کا اعتصاب ہو جس نے بھی چوریے کیوئے بڑے بڑے مالدار ہیں سیٹھ ہیں ریٹائر جنرنیل ہیں بیروکریٹس ہیں ان کا اعتصاب ہوگا تو پتہ چلے گا کہ اصل مسئلہ کیا ہے پیسہ کون لے گئے گیا ملک کو چلانے کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے بھئی تو یہ لوگ اعتصاب نہیں ہونے دیں گے یہ لوگ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ان کا اعتصاب ہو یہ برداشت افورٹ ہی نہیں کر سکتے کون کہتے ہیں کہ اس دن چوری کا پیسہ کمائے تو وہ ریاست لے کے چلی جائے تھوڑا سا ہوا تھا آپ نہیں دیکھتے تب لوشتان میں پیسے نکلے تھے بھرے ہوئے پیسے نکلے تھے سندوق اور بک سے بھرے ہوئے نکلے تھے تو بات کیا ہے صدارتی نظام میں کیا ہوتا ہے اگر آپ کی نیت ہوتی ہے ٹھیک کرنے کی تو کم از کم وہ اہل ترین لوگ آلی دماغ اوپر آتے ہیں وہ آلی دماغ جو خود شعور رکھتے ہیں کسی چیز کو کرنے کے لیے صدارتی نظام میں آپ اعتصاب کے عمل کو بے علاق پھیلا سکتے ہیں اس کا دائرہ جہاں تک لے کے جائیں تو اس لیے اچھا پھر ایک اور بات دیکھیں پانیمانی نظام میں سب سے زیادہ بھی شعور میڈیا مچا رہے کیوں مچا رہے میڈیا میڈیا کا مسئلہ یہ ہے کہ میڈیا کی اپنی ایک وابستی یہ ہے میڈیا کی جو وابستگی ہے وہ پیسے سے ہے میڈیا مالکان کی ہے میڈیا مالکان کیا کرتے ہیں ان کو انہوں نے سواب کے لیے تو چینل نہیں کھولے ہوئے اگر وہ کسی صافی کو تیس تیس چالیس ساریس لاکھ سیلری دے رہے تو وہ کیا سواب کے لیے یہ سچ بولنے کے لیے دے رہے ہیں نہیں میڈیا اس وقت ایک بڑا ہائپ کریئیٹ کرتا ہے پروپاگنڈا کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ بھئی صدارتی نظام تو فیل ہو گیا تھا پہلے بھی فیل ہو گیا تھا چاہتے دیکھ صافی ہیں ان کا مسئلہ ہے ان کو شرم آنی چاہیے جو لوگ اس وقت ان نائل ترین سے آج تک اگر ہم میڈیا میں یہ بات یہ تہنی کر سکے کہ یہ نائل ترین سے حضرانی پاکستان کے مسئلوں کی اصل وجہ ہیں تو اس میڈیا کو شرم آنی چاہیے جو آپ بھی یہ بات کرتا ہے کہ پاکستان میں صدارتی نظام نہیں ہونا چاہیے اس جمہوریت سے ہم نے کیا نکال دیا اس جمہوری پارلمانی نظام سے ہم اس طرح ہے کہ دو نمبر سیاستانوں کو تحفظ دے دے کے اپنی نسلیں ساری غریب یتیم مزدور اور محروم کر دیں یہ کیا میڈیا کیا کرتا ہے بھائی جو بندہ چالیس پہنتیس لاک سیلنگ دیتا ہے وہ کبھی بھی سج نہیں بول سکتا جس نے سج بولنے وہ اس چینل پہ رہی نہیں سکتا میں خود ٹی وی انکر تھا میں اپنا پروگرام کرتا تھا مجھے پتہ کیا مسائل ہوتے ہیں تو بھائی میڈیا کی جو شور ہے وہ سمجھ آتا ہے کیوں میڈیا کا مال پانی کا مسئل ہے میڈیا کی وابستی کی ہے ان سیاست دانوں کے ساتھ کی مشرف نے ایک بڑی غلطی کی ایسا بے نغام میڈیا لائیا اور اسے دو نمبر چند ایک اچھے لوگ بھی ہیں اکثیریت میں ایسے دو نمبر لوگوں کو لاکر اوپر بٹھایا جن کی جو مزدور تھے جنہوں نے اپنی کلم کو اپنے اداریوں کو اپنے ٹی وی ٹاک شوز کو بیچا آپ کیسے سوچ سکتے ہیں ایک صافی جہاز لے سکتا ہے ایک صافی بڑی بڑی مہنگی ترین گاڑی اور مہنگی ترین بنگلے اور کسینوں لے سکتا ہے بھائی یہ صافی نہیں تھے پاکستان میں سے دارتی نظام اس وقت ناگزیر ہے اس کی سب سے بڑی بنیادی وجہی ہے کہ کم از کم وہ اہل ترین لوگ اس سسٹم کا حصہ بنیں گے اگر نیت ہے لانے والوں کی تو وہ اہل ترین لوگ اس سسٹم کو چلائیں کم از کم عوام کو اس قابل بنائیں کہ عوام اپنی مرضی سے ووٹ دے سکیں اپنی آزادی سے کلی آزادی سے تو اگر آپ کو یہ باتیں سمجھ آئیں تو آج ہمیں آپ اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجئے تو انشاءاللہ اس کی مبادیات پہ یا اس نظام کی یا نظام ہوتا کیا کیوں صدارتی نظام کیسے افیکٹی ہو سکتے اس پہ مزید بات بھی کریں گے آپ سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ